اسلام علیکم علیکم جی والیکم جی اللہ کا شکر زمانت آج جو منسوک کر دی گئی ہے اور گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیا گئی ہیں یہ کیا معاملت خرابی کی طرف جاتے ہیں دیکھیں بات سنیں آپ نے پہلے ایک سو ترتالیس پرچے کی ہے مرشد میرے ہر دفعہ جا کے اپنی زمانت لے کے آتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کبھی آپ نے ہسٹری میں ایسی بے فوف کانا حرکتیں دیکھی ہیں ایک سو ترتالیس پرچے ہو بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اور میں ان کے ہنڈلرز کو بھی کہتا ہوں ان کو کون سمجھاتا ہے وہ ان کا اڈوائزر بدلو ان کی کوئی چیزیں بدلو ان کو کوئی ہوش آئے کہ ہم دنیا میں کس خطے پر رہ رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگ مطلب تھرڈ کلاس اور بغیرتی کی اس حد تک جیسے میرے مرشد نے اس نے کہا کہ بغیرت ہو تم لوگ بغیرتی کی اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ مطلب آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے کرنا کی ہے اور یہ الیکشن میں میں آپ کو بتاؤں پہلے تو دو تہائی تھا نا اب تین چھو تہائی ہوگا مجھے لگتا ہے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا تو آج رہاں تحمیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی دیکھیں جی ایک سفید بالوں والے کو اور ایک زیرک سیاستدان کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی لیکن یہ سیاستدان ہو تو پھر یہ بات ہو انہوں نے ایک بڑا گندہ سا لفظ یوز کیا حرامدہ والا اگر وہ حرامدہ ہوتا نا تو وہ لندن میں جا کے بیٹھتا اگر وہ حرامدہ ہوتا نا تو وہ نون لیگ میں ہوتا اگر وہ حرامدہ ہوتا نا تو میری پاکستان میں کیا باہر کے ملک میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ ہوتی ہے حرامدوں کی نشانی وہ اصلی اور نسلی حلالکہ ہے اور تمہیں اس نے بتا دیا ہے کہ میں کتنا نسلی اور کتنا حلالکہ ہوں اور رہ گی رانہ تنویر صاحب جزن آپ کسی جگہ پہ ہماری ملاقات آپ سے ہو گئی نا تو آپ کو یہ بات ضرور باور کرائیں گے کہ نسلی اصلی حلالی اور حرامی میں کیا فرق ہوتا ہے اور ابھی فیل حال فیل حال آپ کے لیے اتنی کافی ہے کہ جتنا یہ حلالی تم حرامیوں کو رول لے نا تم لوگ اگر غیرت مند ہونا تو دو مرو لیکن غیرت کیا ہوتی ہے یہ تو آپ نے کبھی سنے ہی نہیں آپ کے پاس پاس ہی کبھی نہیں آئی ہے کیونکہ آپ لوگ اس چار نمبر گیٹ کی پیداوار ہو جس نے ساری زندگی کسی کے بوٹ پالش کر کے کسی کی گود میں بیٹھ کے کردار لیے ہیں تو وہ اپنے ڈنڈوں پر لے رہا ہے کردار اس کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے تم لوگ بات مان لو نہ اس کے ساتھ پنگے بازی کرو اور زلیل ہوگے اور رسوہ ہوگے تمہارا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھنے آئے گا تو مفیق دے دو اپنے آپ کو اتنا کر رہنے دو کہ کل کو آنے والے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو شزیدیت کا لقب دے کے نہ پکارا کریں ابھی جو ابھی بھی تو دیتے ہیں نا دیکھیں بات سنیں ابھی جو ہے نا وہ شزیدیت کی ایک حد تک پہنچ چکے ہیں ابھی انہوں نے اس کی بھی جو ایک عالی فارم ہوتی ہے نا اس تک جانا ہے تو یہ اس تک جانا چاہ رہے ہیں تو یہ جب جب جاتے جائیں گے نا دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں مطلب مجھے کوئی چیز پر پکڑ نہ لے مجھے تو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں نوڑ کے اوپر میرے مرشد کا اس تصویر نہ بلگ جائے گی مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں وہ شرٹ سائن کرتے ہیں وہ کروڑوں کی بال سائن کرتے ہیں وہ کروڑوں کا اپنا پلاسٹر بیجتے ہیں کروڑوں کا اپنی شرٹ پہنتے ہیں اگلے دن پولو کا سٹاک ختم ہو جاتا ہے شلوار کے نمیز کے نیچے لوگ کہتے تھے جوگر پینڈو پہنتے وہ پہنتے ساری دنیا نے پہنی ہوئی ہے کپتان چپل پہنتا ہے وہ سٹائل بن جاتا ہے جو کپتان چپل پانچ زار کی ملتی ہے وہ تیرہ زار کی ملتی ہے تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سن لی ہے اس کو یہ موسیٰ تا کر دی ہے اپنا اقدار اس کے حوالے کرو اور اپنے جو تم نے گناہ کیے اس کے ازالے کے لیے تیار ہو جو کیونکہ اس دفعہ فرس تیار ہے پہلے تو تیار نہیں تھی اس دفعہ باقی تیار ہے کیونکہ اس دفعہ تم نے اس کی چاردواری کروس کی ہے اور ہم لوگ خود اپنے چیئرمند صاحب سے اور میں اپنے مرشد سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ مرشد ان کو معافی نہیں دینی کیونکہ آپ کی یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ آپ نہ جلدی درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اس دفعہ ان کو ہم عوام نے معافی نہیں دینی ہے انشاءاللہ بیٹھی رہ گی کیونکہ یہ جب تک اب اس کو پرائیم منسٹر لینا بنا لیں گے تو یہ یہاں پہ یہ میرے مرشد کا لنگر چلتا رہے گا یہ عبادی میں جب لوگوں کو مرشد گیتا ہوں تو لوگ گستے ہیں میں نے دوہزار اٹھارہ کا آپ سے واقعہ شیئر کر لوں دوہزار اٹھارہ کی یون کی میں نے وہ تقریر سنی میں نے کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں یہ کوئی خاص بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی خاص کام لینا ہے اس دن میں نے ان کو مرشد کا لکب دیا اور وقت نے حالات نے ان کی بول نے ان کی کمیٹمنٹ نے ان کے کہے نے ثابت کیا کہ وہ واقعی مرشد ہیں اور یہ دیکھیں یہ دنیا یہ وہ قوم ہے خدا کی قسم یہ اپنے گروں میں گلاس نہیں اٹھا کے رکھتی ہے یہاں پہ یہ جو لکڑیاں جلا کے سارا کچھ کر رہے سمیت میرے سارا دن کام کے بعد دو چار گھنٹے اپنے مرشد کے دربار پر حاضری ضرور دینی ہے اور میں آج تک ان سے کبھی نہیں ملا اور میری خواہش یہ ہے کہ میں جب ان سے ملوں تو میں ان کو یہ بتا سکوں کہ میں نے آپ کے ٹیم کے لیے پاکستان کے لیے اس پی ٹی آئی کے لیے کیا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک زندہ قوم بن چکے ہیں اس میں جو رول تھا ایک قوم جو جگائی تھی علامہ اقبال نے جگائی ہے اور دوسری قوم میرے مرشد عمران خان نے جگائی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ جب میرے مرشد دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور ہر چیز کا ہر چیز کی اصاب ہوگا قانون کی بالا دستی ہوگی اور اس دفعہ جو ہے نا مافی والوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ اس دفعہ کوئی رہے گا نہیں انشاءاللہ با 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 آپ ہی کے لیے تو وہ شاعر نے لکھا تھا کہ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں تحمت عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پاب جھولان چلو دست افشان چلو مسترکسان چلو سبحان اللہ سنا اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اب یہاں تو ہم رہیں گے یہاں تو ہم وہ رہیں گے پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی دھمکی والا نہیں تھا بیان میں سیاسی بیان دیئے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی والا جو یہ اس نے کہا ہے نا کہ حامنی رہیں گے اور تم رہو گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ نام جو ہے نا وہ اللہ کا رہے گا اور اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اور ہمیشہ جو بھول بالا ہے نا وہ سچ کا ہوگا اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ سچ پہ اور حق پہ کون کڑا ہوئے ہر بندے کو یہ بات پتا ہے تو بات اتنی سی ہے کہ رانہ سناولہ تم جیسی جو گدے ہیں نا وہ تو واقع نہیں رہیں گی کیونکہ تم لوگ فصلی بٹے رہے ہو آج تم لوگ اقتدار میں ہو تو یہاں پہ ہو ابھی تم اقتدار سے اتر جاؤ گے تو دنیا کی ساری بیماریاں تم لوگوں کو لگ جائیں گی اور ساری چیزیں تم لوگوں کے پاس آ جائیں گی تو یہ نا ہم لوگوں پہ ایک چیز مسلط کر دی گئی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ان جزیدیت سے ہماری جان چھوڑ جائے کیونکہ یہ ہمارے ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں اور پچھلے پینتیس چالیس سال سے یہ گوڑی گوڑی جو آپس میں کھیل رہے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا یہ حق پرستوں کا کافلہ کب تک رواں دمہ رہے گا دیکھیں جب تک میرے مرشد اس چیز کا آرڈر نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کیمپنگ وغیرہ ختم کر دیں یا یہاں سے چلے جائیں اس ٹائم تک تو ہم موجود ہیں میرا خیال ہے کہ جتنی یہ جو شیلی عوام ہے یہ اس ٹائم تک بھی نہیں جائے گی یہ اس ٹائم تک بھی قصور میں جلسہ ہوئے مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی عوام خان صاحب کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گی دیکھیں جی عوام تو اقتدار میں آنے نہیں نہ دیکھی کہ وہ پہلے یہ مینارے پاکستان والا جلسہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے تھے یہ لوریہ نہیں نکلتے انہوں نے پورے پاکستان کو مطلب ایک خیمہ بنا کے ایک اس کو ایک قلعہ بنا کے بند کیا اس کے باوجود مطلب ان کو ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اس کے باوجود عوام پہنچی اور جتنی عوام پہنچی وہ وہاں آپ نے دیکھ لی اور جو عوام وہاں پہنچی آپ نے لگتا ہے جو جلسے کے بعد جو افتاری والا سین ہے نا لگتا ہے وہ نہیں آپ نے دیکھا میرا خیال ہے کہ اگر وہ آپ سین دیکھ لے تو تو آپ کو ایسا لگتا کہ نہ مطلب کتنی دیر سے کوئی عوام بھوکی بیٹھی بھی ہے اور انہوں نے اج پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے مطلب لوگ ایسے ٹوٹے ہیں کہ جیسے سواب کا کام ہوتا ہے تو پتہ کیا بات ہے یہ لوگ تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں مطلب پاغل ہو چکے ہیں اور مطلب ان کا دماغی توازن کام نہیں کرتا اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ بندہ کہتے ہیں یار انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے تو باقی منارے پاکستان والا جلسہ آپ پاکستانی چینل کو چھوڑیے آپ انٹرنیشن چینل وغیرہ دیکھئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستانی یہ جو منارے پاکستان کا جلسہ ہوا وہ کیا جلسہ ہوا ہے